آج محرم شریف کی نو طریقہ ہے یہ سات آج نو طریقہ کو تقریباً لوگ قبرستانوں میں جاتے ہیں قبروں کے صفائیہ کرتے ہیں اس پہ گھاس بوٹی اتارتے ہیں اکثر لوگ احتماماً قبروں پہ مٹی ڈالتے ہیں پانی چھڑکتے ہیں کچھ لوگ خوشبوئے لگاتے ہیں اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو کیا یہ کرنا سنت ہے فرد ہے یا واجب ہے جواب اس کا یہ ہے یہ شریعت میں مستحبہ ہے بہتر طریقہ ہے اگر کوئی کرتا ہے اس کے لئے محرم کی لازمی نہیں ہے محرمیں بھی کر سکتے ہیں محرم کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں ضرورت کے طاعت کر سکتے ہیں اس کو میں ترتیب سے بھی مان کر دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے قبر پہ مٹی ڈالنا کیا ہے مٹی بھی ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں قبر خراب ہو گئی پانی پڑ گیا بارش کی وجہ سے قبر بیٹھ گئی گڑا پڑ گیا اور اس کو بحال کر دو قبر کا نشان باقی رکھنے کے لئے قبر میٹ رہی تھی اس کو بحال کر دو قبر بنا دو تاکہ نشانی رہ جائے اتنی زیادہ اب رہ گیا پانی چھڑکنا کچھ لوگ انہیں عادت بنا لی ہے کہ روزانہ ہی پانی چھڑکنا ہے بوتلیں رکھی ہوئے ہیں وہاں پہ برتر رکھے ہوئے ہیں اعتماماً پانی چھڑکتے ہیں اعتماماً روزانہ بیس پہ قبر پہ پانی چھڑکنے کا کوئی فائدہ شرم نہیں ہے بلکہ اگر ضرورت ہو تو چھڑک سکتے ہیں ضرورت کیا ہے بالخصوص سننا طریقہ یہ ہے جس وقت قبر نئی بناتے ہیں تو نئی قبر پہ پانی چھڑکنا سننا تھا اس کی وجہ یہ ہے وہ جو اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں مٹی اڑ رہی ہوتی ہے کبھی کبھار بارش ہوتی ہے گلی مٹی ہوتی ہے ورنہ اکثر خوشک مٹی ہوتی ہے تو اس مٹی کے بکھرنے یا کھلرنے یا اس کے اڑنے کا خطیق ہوتا ہے تو وہاں تھوڑا تھوڑا پانی مار کے اس کو چپکا دیا جاتا ہے جمع دیا جاتا ہے چاکہ اڑنے سے خراب ہونے سے بکھرنے سے بچ جائے اس کی اصل سنت جو ہے وہ بوقت قبر بنانا سالہ سال نہیں ہے ہر وقت نہیں ہے ضرورت کے مطابق ہے ہاں اگر سال کے بعد چھ ماہ کے بعد اگر قبر کی مٹی خوشک ہو گئی ہے وہ اڑ رہی ہے وہ خراب ہو رہی ہے بکھر رہی ہے نقشہ بنا لیتی ہیں تو اجازتیں کر سکتے ہیں روٹین سے کرنا یا خصوصی طور پر ایک مہینہ مقرر کر لینا یا محرم میں ایسا احتمام کر لینا یہ ضروری نہیں اس کے بعد ہے ہمارے ہاں گھاس بوٹی وغیرہ یہ صاف کرنا حکم رسول یہ ہے کہ قبروں کے اوپر اگر گھاس یا بوٹی یا کوئی سبزہ ہوگا تو وہ تسبیح کرتا ہے تسبیح کرنے کے وجہ سے قبروالے کے عظام رلیف ہوتی ہے اللہ کی تسبیح کا فائض ہوتا ہے لہذا اکھارنا چاہیے لیکن ساتھ یہ بھی حکمت ہے نبی اکرسلم نے فرمایا کہ نہائیتکم ان زیارت القبور فضوروحا پہلے میں قبروں سے زیارت سے منع کیا کرتا تھا اب اجازت ہے زیارت کیا کرو تاکہ تمہارے دل نرم ہو یا تمہیں آخرت کی یاد آئے قبر کی یاد آئے تمہاری زندگی میں فکر پیدا ہو دنیا کی لذتیں کم ہو آخرت کی فکر زیادہ ہو اس اعتبار سے قبروں میں جانا چاہیے اب اگر اتنا گند ہو جائے اتنی بوٹی ہو جائے راہ ہی نہ ملے آدمی جا بھی نہ سکے اب وہ جانا بھی چاہتا ہے سنت ادا کرنے کے لئے اگر ایسے حالات ہو جائیں تو پھر قبرستان کو صاف کر سکتے ہیں آگ لگانا منع ہے صاف کرنے کی اجازت کر سکتے ہیں تیسرا پرابلہ ہمارے ہاں جو زیادہ اشو بر رہا ہے اور لوگ اترادات کر رہے ہیں وہ ہے قبروں کو پکا بنانا اس پہ چونہ لگانا اس پہ کلر کرنا پہلی بات تو یہ ہے قبر کس کو کہتے ہیں اگر اہلِ عرب سے پوچھے قبر کس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں قبر اس حصے کو کہتے ہیں زمین کا وہ اندرونی حصہ جہاں مردے کو لٹایا جاتا ہے پہلے سامی بناتے تھے قبر کے سائٹ خود کے اس میں مردہ لٹا کے آگے گھڑے رکھ دیا جاتے تھے اینٹے لگا دی جاتی تھی یا کچھ بھی رکھ دیا جاتا وہ حصہ جہاں مردے کو دفن کر دیا جس سائٹ پہ مردے کو رکھ دیا وہ حصہ قبر ہے آج گر کوٹھا بناتے ہیں اب وہ چار دیواری جو اندر ہے جس میں مردہ پڑا ہے اس حصے کو قبر کہتے ہیں اب اوپر سے پٹڑی پڑ گئی اس کے بعد مٹی ڈال دی وہ جس حصے میں اندر مردہ پڑا ہے اس حصے کو اہلِ عرب اہلِ لغت اس کو قبر کہتے ہیں رہ گیا یہ اوپر نشان ہے اس کو تعویز کہتے ہیں تعویز کا مطلب ہوتا ہے نشانی یہ نشانی لگائی جاتی ہے تھوڑی سی مٹی ڈالی جاتی ہے ایک بلش کے مطابق ایک گٹ کے برابر یا تھوڑی زیادہ یا تھوڑی کم یہ ڈال دی جاتی ہے تکہ نشانی ہو جائے کہ یہاں قبر ہے یہ اوپر والی جو قبر بنی ہوتی ہے مٹی کا ڈھیر نظر آتا ہے اس کو اہلِ عرب قبر نہیں کہتے ہیں ہمارے عرف میں اسی کو قبر کہتے ہیں یہ جو اوپر ہے یہ نشانِ قبر ہے اصل قبر اندر اب سوال یہ ہے کچھ حدیثوں میں ذکر آیا ہے کہ قبر کو پکا نہ کرو اس سے مراد وہی قبر ہے جو اندر والی قبر ہے اس حصے کو پکا نہیں کرنا چاہئے اگر اوپر والے حصے کو پکا کرتے ہیں تو نبی اکرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ ثابت ہے صحابہ نے بعد اپنے قابرین کے یا اپنے رشتہ داروں کے قبروں پہ پتھروں کے نشانات بڑے بڑے پتھر اٹھا کر رکھ دیئے تھے بعد نے چھوٹی چھوٹی جو آنا وہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے قبر کا ایسے نشان کھلا کر کے بنا دیا تھا تو یہ ثابت ہے اس وقت وسائل اتنے تھے انہوں نے ایسے کیا آج کل وسائل زیادہ ہے لوگ کوئی کوٹھا بنا لیتا ہے کوئی چار دیواری دے دیتا ہے کوئی تھوڑی سی عمارت یا کوئی چھوٹی سی دیوار کھڑی کر لیتا ہے تو اوپر والی قبر کو پکا بنانا شرن منع نہیں ہے اندر والی قبر کو پکا بنانا یہ منع یعنی آج کل پکی انٹو سے بناتے ہیں تو اگر پکی انٹو سے کوئی بناتے ہیں تو اس کا حق ہے اس کو گارے سے اندر لیپ دے اندر قبر کو لیپ دے کر اس کو کچھا کر یہ سننا کریں اوپر والی جو طوید ہے نشان ہے اگر کوئی پکا بنا دیتا ہے تو ہر جنہ یہاں اگر قبر پکی بنانے سے جگہ ضائع ہو رہی ہے قبضہ کیا جا رہا ہے اتنی اتنی بڑی قبریں بنائی جا رہی ہیں اتنی لمبی اتنی چوڑی کہ وہ ساتھ ایک قبر کے اور جگہ ضائع ہو رہی ہے تو پھر منع ہے کیوں جگہ ضائع کر رہے ہو لہذا اتنی بڑی قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے اوپر سوا چند صوفیاء اولیاء نیک سالے لوگوں کے ان کے مدارات بنا جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں امت کو یہ نصیت کرنے کے لیے یہ اللہ کے وہ اولیاء ہیں جو انہیں ساری زندگی رب کو یاد کیا ہے مرنے کے بعد بھی یہ معزز لوگ ہیں ان کا احترام احترام من قبر پہ کمرہ وغیرہ بنایا جاتا ہے آج کے لوگ کہتے ہیں مدار بنانا جاہد نہیں ہے بات لمبی ہو رہی ہے آپ عرب کے سب زمین پر چلے جائے لوگ اشو بناتے ہیں نا وہ دین عرب سے چلا ہے دین عرب سے چلا ہے تو عرب کو فالو کرو بھی آپ سارے عرب کو دیکھ لیں مصر چلے جائے دبائی چلے جائے یمن چلے جائے جناب جہاں دل چاہے چلے جائے ہر عرب ملک میں آپ جا کے دیکھیں آج انبیاء کے مدارات اسی طرح موجودہ جس طرح پاکستان انڈیا میں موجود بڑے بڑے مدارات اس دور میں بھی موجودہ آپ ترکی چلے جائے یہ یمن ہے ملک یہاں چلے جائے بڑے بڑے مدارات ہیں بڑی بڑی قبرے ہیں غلاف بھی چڑے ہوئے ہیں لوگ اسی طرح آتے ہیں مدارات پہ جاتے ہیں یہ غالباً سات آٹھ سو سال سے یہ پرابلم ہے سعودیہ سے صرف یہی سعودیہ میں جنت البقی میں جنت اللہ دونوں قبرستانوں بڑے بڑے مدارت ہیں سیدہ فاطم الزہرہ کا بہت بڑا مدار تھا عثمانِ گنی رضی اللہ دونوں کا بہت بڑا مدار تھا سیدہ حلیمہ سادیہ کا جنت البقی میں بہت بڑا مدار تھا ابو سعید خدری رضی اللہ دونوں کا بہت بڑا مدار تھا امام مالک کا بہت بڑا مدار تھا ان اکابرین کا بہت بڑا مدار تھا جن لوگوں کے پہلے مدار تھے سعودیہ والی جو حکومت ہے موجودہ اس نے اس کو ڈھا کر ملیا میٹ کر کے آج بھی جا کے دیکھو جن قبروں کے اوپر مدار بنا ہوا تھا ان لوگوں نے ڈھایا آیا ہے آج بھی ان کے قبروں کے بڑا بڑا نشان لگا عثمانِ گنی کی قبر جا کے دیکھے حلیمہ سادیہ رضی اللہ دل کی قبر جا کے دیکھے ان کے آج بھی بڑا نشان لگا ہوا چار دیواری چھوٹی چھوٹی دے کے بڑا نشان لگا ہوا یہ علامت آج بھی پڑھی آگے ان لوگوں کے قبروں پر مدار بنا ہوا لہذا اوپر سے مدار بنانا شرن بنانا نہیں ہے اب عدیس میں بتاتا اللہ کا نبی نے فرمایا قبروں کو مسجد نہ بناو آج ہی جو مدار بنائی جاتے لوگوں تھے مسجدیں بن گئے بابا مسجد کا مطلب چار دیواری نہیں ہے مسجد کا مطلب یہ ہے ان کو سجدہ نہ کرو جو مشرقین مسجد اوپر بناتے تھے وہ چار دیواری اوپر بنا کر اسی مرنے والے کی تصویر اس کی قبر پر لگا کر اسی کو سجدے کرتے تھے تو جہاں سجدہ کیا جائے اس کو مسجد کہتے ہیں تو وہ لوگ قبر کو سجدہ کرتے اس کو ہی مابود بنا لیتے یہ حرام ہے منہ ہے آج بھی منہ ہے کل بھی منہ ہے کیا مطلب منہ ہے آخری بات کہتے ہیں اس کو چونہ کرنا پہلے بات میں نے آپ کو فرق بتا دیا جب قبر کہتے ہی اندر والے حصے کو ہیں اوپر نشانے قبر ہیں اگر اوپر بہتر ہے فضول خرچی سے بچیں اوپر کرنے کی ضرورت دی کیا قیال ہے ساری زندگی باپ کی خدمت ہی نہیں کہ اب اس کی قبر کو چونہ کچھ کرتے کیا کمال ساری زندگی روٹی نہیں پوچھی کپڑے نہیں سی دیئے عدب نہیں کیا اترام نہیں کیا اس کے خبر ہی نہیں لی وہ بچارہ دھکے کھاتا مر گیا آج مر گیا تو ہم اس کی قبر پہ جناب نقص بناتے پھرے یہ کون سی طوک ہے یہ کون سی دانے سے وریحہ یا عقل مندی ہے تو لہذا جیسا آپ کیا تھا ویسے رہنے دو اب اس کے اپنے عمالیں وہ جانے وہ اس کا کام جانے تو زیادہ سونہ کچھ کرنے فضول خرچی کرنے پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی کو اس کے نام پہ صدقہ کر دو اسی کے نام پہ خیرات کر دو اس کو فیدہ تو ہونا صرف قبرے بناتے رہنا اور اس پہ خرچ کرتے رہنا پکی بنا دو اسی میٹرمہ بنا دو ہر سال جا کے چونے کر دو جناب رنگ روپ لگا دو تو اس سے قبر والے کو کیا فیدہ ہے اس سے قبر والے کو کوئی فیدہ نہیں لہذا یہ کام کریں اس حد تک کریں جہاں گنجائش ہے جو گنجائش سے باہر ہے وہ فضول خرچی ہے جو فضول خرچی ہے شریعت نے فضول خرچی سے منع کیا ہے لہا دے سیدہ